عطا اللہ صاحب حدرباز سے پوچھتے ہیں میں نے پچھلے دنوں اپنی زوجہ کو کسی مرد کے ساتھ فون پر باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا جو کہ یہ سلسلہ بقول زوجہ کے پچھلے دو تین مہینوں سے چل رہا تھا باوجود اس کے کہ میں نے اپنے شادی کے ساتھ سال میں کبھی زوجہ کو ماں بہن کی گالی تک نہیں دی نہ مارا نہ پیٹا نہ تھپڑ مارنا تو دور کی بات میں نے اسے ہر طرح کا پیار اور لارڈ دیا تھا حالانکہ فون پر بات کرتے وقت بھی میں نے جب زوجہ کو دیکھا تو مجھ سے ہاتھ تک نہیں اٹھایا گیا کیونکہ میں نے پچھلے سات سال تک اسے کبھی کچھ نہیں کہا اب بتائیں اتنی نرمی کے باوجود بھی اس نے دھوکہ دیا زوجہ نے معافی مانگی جو کہ میں نے معاف کر دیا پھر بھی وہ جھوڑ بہت بولتی ہے اعتبار کرنے کو جی نہیں چاہتا اب لیکن اس بات کی بھی فکر ہے کہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے تو مجھے یہاں کس بات کا حکم ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے سبر تو میں نے کر لیا غصہ بھی پی گیا اب میں کیا کروں دیکھیں میں شرعی مسئلہ بتا سکتا ہوں لوگوں کے ذاتی معاملات میں مشورہ دینا ملے لیے اس چینل پہ بہت مشکل ہوتا ہے چونکہ مشورہ دینے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کی بات سنی جائے پورے حالات دیکھے جائیں اس کے بعد مشورہ دیا جا سکتا ہے شرعی مسئلہ بتا جا سکتا ہے کہ شریعت میں آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ طلاق بھی دے سکتے ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں سختی کرنے سے یہ ٹھیک ہو جائے گی تو آپ کے لیے شرعان سختی کرنا بھی جائز ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی محبت کی کمی سے ایسا ہوتا تھوڑی محبت کا کہ چولہ تھوڑا سا بڑھا دیں تو شرعان یہ تینوں سٹیپ آپ کے لیے جائز ہیں باقی کرنا کیا چاہیے یہ میں آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے باقی یہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا لے تو اگر آپ طلاق کی طرف جاتے ہیں تو وہ نقصان پہنچانا نہ پہنچانے سے آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا وہ اس کا اپنا عمل ہے کہ اس نے اپنے آپ کو نقصان کیوں پہنچایا شارعان آپ گناہگار نہیں ہوں گے سختی کرنے سے بھی وہ اپنے اوپر کوئی نقصان کر بیٹھتی ہے تو بھی آپ گناہگار نہیں ہوں گے آپ کو یہ رائٹ دیا ہے شریعت نے کیونکہ یہ بڑی غلطی ہے نا چھوٹی غلطی نہیں ہے یہ لیکن بہرحال اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہو سکتی ہے غلطی سے اس نے توبہ کر لی ہے تو پھر محلت بھی دی جا سکتی ہے اس کو نورملی تو کوشش اصلاح ہی کی کرنی چاہیے سوسائیٹی میں طلاقوں کی طرف جانا یہ نورملی اچھا کام نہیں ہے کوشش کریں کہ اصلاح ہو جائے ٹھیک ہو جائے وہ باقی ٹھیک ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی آپ کے دل میں ایک ہمیشہ کیلئے وسوسے بیٹھ گئے یا نہیں بیٹھے آپ اس کی نگرانی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اس بارے میں میں کوئی رائے نہیں دے سکتا پاکستان سے کسی نے پوچھے اگر پیر یا شیخ نراز ہو جائے تو اس کو کس طرح راضی کیا جائے یہ بھی بتا دیجئے کہ رشداروں سے کن کن صورتوں میں قطع تعلقی کر سکتے ہیں دیکھیں پیر یا شیخ اگر واقعی صحیح ہے یہ والے پیرناو جو مارکریٹ میں آج کل چل رہے ہیں نہ خود شریعت پہ چلتے ہیں نہ اپنے مریدوں کو شریعت پہ چلاتے ہیں خود ان میں شہرت اور دولت کی لالچ ہوتی ہے تو اپنے مریدوں سے شہرت اور دولت کی لالچ کہاں سے نکالیں گے یہ تو شیخ اگر واقعی ایسا ہے کہ جس کے پاس بیٹھ کے دنیا کی محبت میں کمی ہوتی ہے وہ خود بھی دنیا سے مردار کا عاشق نہیں ہے اللہ سے حقیقی معنوں میں وہ محبت کرنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے والا ہے پھر بڑوں نے اس پر اعتماد بھی کیا ہو مجازے بیت بھی ہو بقاعدہ تو پھر ایسے شیخ سے جب اسلاحی تعلق قائم ہو جائے تو اس کو منع کے رکھنا چاہیے اگر وہ کسی جائز بات پہ آپ سے ناراض ہوا ہے تو پھر آپ کو اس کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے اور جیسے منائے جاتا ہے اب ہر ایک کے منانے کا طریقہ دوسروں سے مختلف ہوتا ہے اب مجھے تو آپ کے شیخ کے حالات نہیں پتا ہے کہ وہ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں گفت دے دیا جائے دعا مانگی جائے ان کے لئے اور لوگ راضی ہو جاتے ہیں اللہ نے پتھر دل کسی کو نہیں بنایا ہوتا باقی رشتداروں سے قطع تعلق کن صورتوں میں کر سکتے ہیں دیکھیں مجھے صورت لکھ کے بھیجیں گے تو میں بتاؤں گا اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں صورتوں کی فہرز بنانا کہ انہیں صورتوں میں ہے انہیں صورتوں میں نہیں وہ بہت مشکل کام ہے نارملی تو قطع تعلق جائز ہی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتداری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا تو بہت ہی کوئی مسئلہ ہو رہا ہو رشتداروں سے جوڑ پیدا کرنے میں مسائل کھڑے ہو رہے ہوں تو تعلق کم کرنے ختم نہ کریں کم کرنے کا مطلب کبھی کبار سلام دو اہل ہو ہائے میت میں چلے گئے ان کے کوئی ایسے غم میں شریک ہو گئے اتنا تو کم از کم رکھیں پاکستان سے کسی نے پوچھا جی میری ایک سال پہلے منگنی ہو گئی ہے میں شادی کا کہہ رہا ہوں تو لڑکی والے منع کر رہے ہیں کہ ابھی ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کا ایک بیٹا پڑ رہا ہے اس پر سارا خرشہ ہو رہا ہے میں کہتا ہوں کہ سادگی کے بغیر سادگی کے ساتھ بغیر کسی خرچے وغیرہ کہ کر دو تو وہ نہیں مان رہے کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی بیٹی ہے میری رہنمائی فرمائی ہے میں کیا کروں اسلام میں بیٹی کی شادی پہ تو کوئی خرچہ ہے ہی نہیں تو جاہلانہ ہندوانہ رسم ہے سارا خرچہ مرد کے ذمہ ہوتا ہے انہوں نے اگر شادی بچی کی کرنی ہے تو آپ سے خرشہ لے لیں وہ پوری طور پر آپ ان کو دے دیں پیسے میری ہونے والی بیوی ہے تو یہ لو پیسے آپ نے جو کپڑے اپڑے بنانے اس کے لیے بنا لو تو آپ ان کو پیسے دے دیں ہم بولیں بھائی دورا ان کیا سارا خرچہ میرے ذمہ ہے تو آپ کپڑے شپڑے جو بنانے آپ بنا لیں پھر بھی نہیں مانتے وہ جہیز بہیز کی وجہ سے کر رہے ہوں گے میرا خیال ہے تو گھر میں فرنیچر لاکے ڈال دیں بولیں بھائی جہیز کی جگہ کہاں ہے جہیز تو ویسے ہی غیر شریع رسم ہے تو فرنیچر بغیرہ ڈال دیں بولیں کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہیں سوفے شوفے کار رکھیں گے آپ دیکھ لیں سارا میں نے ڈیکوریٹ کر دی ہے پھر بھی نہیں مان رہے تو آپ ان کو بول دیں یا تو آپ سبر کر سکتے تو سبر کریں نہیں کر سکتے آپ بولیں بھائی مجھے کوئی اور رشتہ مل گیا میں وہاں کر لوں گا پھر آپ کے ذمہ اس منگنی کو نبھانا لازم نہیں ہے پاکستان سے کسی نے پوچھا عجاب و قبول یا نکاح کے بغیر اگر کوئی جھوٹ میں یہ کہے کہ یہ میری بیوی ہے اور کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیا وہ تمہارا شوہر ہے اور میں ہاں میں جواب دوں تو کیا اس طرح کہہ رہے سے نکاح منقید ہو جاتا ہے نہیں ہوتا بھائی اس طرح عجاب و قبول کرنا پڑتا ہے دو غواؤں کی موجودگی میں کسی بھی عورت کوئی کہہ دیں دو غواؤں کی موجودگی میں میری بیوی ہے اور وہ جواب میں کہہ دیں ہاں میں اس کی بیوی ہوں تو نکاح نہیں ہوگا اس سے یہ جھوٹی خبر ہوگی جھوٹ بولنے کا گناہ ملے گا پاکستان سگیت نے پوچھے میری امی حافظہ تھی ان کو گھر کے کاموں کی وجہ سے قرآن کی دوہرائی کا وقت نہیں ملتا تھا گھر کے کاموں میں ان کی کوئی ہیلپ بھی نہیں کرتا تھا وہ مدر سے جانا چاہتی تھی مگر کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے مدر سے بھی نہیں جا سکی تو کیا ایسی صورت میں ان کو گناہ ملے گا نہیں جی کوئی گناہ نہیں ملے گا یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو قرآن پڑھ کے بھول جائے تو بہت سخت عذاب حدیث کا مفہوم ہے تو علماء کہتے ہیں اس سے وراد یہ ہے کہ دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکے پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا لوگ پڑھنا لکھنا ظاہر اتنا رواج نہیں تھا اس بات کا امکان تھا کہ پڑھنا لکھنا ہی بھول جائیں وہ یعنی دیکھ کے پڑھنا نہ پڑھ سکیں تو راجع قول یہی ہے تو حفظ کر کے یاد رکھنا چاہیے بھولنا نہیں چاہیے اللہ کی نعمت کی بہت بڑی ناقدری ہے ضرور کہ آپ کو اللہ نے قرآن حفظ کروایا اتنی بڑی نعمت ملی اور آپ اس کو بھول گئے تو قابل ملامت ہے ایسا شخص لیکن انشاءاللہ کوئی عذاب نہیں ہوگا اس پہ اور خاص طور پر آپ کی والدہ کے پاس وقت بھی نہیں تھا تو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا عبدالعزیز صاحب اسلام آباد سے پوچھتے کہ کیا والد محترم کا ہر حکم بجا لانا چاہیے کیا ان کے حکامات ماننے کی کوئی حد ہے یا وہ جو کہیں گے ہم مانیں گے دیکھیں ہر حکم ماننا چاہیے جو بھی آپ کی استطاعت میں ہو البتہ کچھ حکام ایسے ہیں جو آپ کے انسان کی ایک پرسنل لائف ہوتی ہے اللہ نے اس کو کچھ بنیادی حقوق دیئے ہوئے ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں والد کرنے نہیں دے رہے تو آپ اگر اپنے خرچے پر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں دوسری بات آپ کہیں جوب کرنا چاہتے ہیں آپ کو پتا ہے میرا فیوچر یہاں سے وابستہ ہے والد بلا وجہ منع کر رہے ہیں تو والد کو منع کرنے کا حق نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں آپ کاروبار کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں اور والد صاحب کو اس جانے سے کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا گھر میں دوسرا گھر میں کوئی فرد موجود ہے والد کی خدمت کے لیے تو پھر بھی والد صاحب بلا وجہ روک رہے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوشش تو کریں والد کو منائیں کسی طریقے سے لیکن زبردستی استرج کی چیزوں میں حق نہیں ہے روکنے کا اسی طرح آپ کوئی پڑھائی کرنا چاہتے ہیں عالم مننا چاہتے ہیں یا دنیا کی کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن والد صاحب کہتے ہیں نہیں فلاں کام کرو تو یہ سب چیزوں میں انسان کے بنیادی حقوق ہیں اس میں والد صاحب زبردستی نہیں کر سکتے اولاد کو تو یہی حکم ہے حتیٰ لیمکان وہ اپنے والد کو والدہ کو منع کے رکھے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں ایک باؤنڈری ہے کیونکہ اس میں اگر والد کو بہت زیادہ اختیارات دے دیے جائیں تو پھر تو انسان کچھ کر ہی نہیں سکے وہ کہیں کہ گھر سے ہی نہ نکلو بیٹھے ہی رہو گھر میں وہ کہیں کہ پڑھائی کے لیے بھی سفر نہ کرو وہ کہیں تجارت کے لیے بھی سفر نہ کرو تو پھر ساری دنیا کا نظام اس طرح سے خراب ہو سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہے جن میں آپ کو کوئی واضح نقصان نہیں ہو رہا تو پھر اس میں والد کی اطاعت ہی کرنی چاہیے جتنا زیادہ والدین کو خوش رکھیں گے آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں یہ چیز برکتوں کا ذریعہ بنے گی موسیقی